موسیقی بڑی چیز بنتی ہے کیسی اکڑتی ہے آج اس کی ساری اکڑ نکالتا ہوں میں پیر ہو بدھو یا جمع رات یہ روز کی کہانی ہے میں ہر کام وقت پر کرتی ہوں پھر بھی سر کو فائل ہمیشہ میری کیبن سے ہی چاہیے ہوتی ترکیاں ایسے نہیں ملتی اندر خانیاں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے پھر تو ہے آج کل بوس آپ پہ بڑے مہربان ہیں ارے میڈم جی آپ کے باس ہے نا ہم مزاق تو کریں گے ہمیں تو اتنے عرصے سے کبھی ٹریننگ کے لئے نہیں بھیجا سائرہ میڈم ساڑھے چھے پر میٹنگ ہے آپ کی ایک کلائنٹ آ رہا ہے آپ کا ساتھ جانا بہت ضروری ہے آج کلائنٹ سے میٹنگ ہے آج تو میں اپنی کافیت منوال ہوں گی ارے ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں چھوڑے پرزنٹیشپ کو کلائنٹ تو آپ کو دیکھتے ہی ڈیل فائنل کر دے گا اینٹی عرصمیٹ کمیٹی کا پورٹ ہمارے دفتر میں وہاں میری آواز سنی جائے گی کیوں مجھے اس معاملے کی رپورٹ درج کرانی چاہیے میں روز روز کے ایسے روئیوں سے بہت پریشان ہوں نہ ڈھنگ سے کام کر سکتی ہوں نہ ہی ذہنی سکون ہے میں اس کی شکایت درج کروانا چاہتی ہوں جوب کرنی ہے یا نہیں ایسے دیور سے تو جوب نہیں ہوتی اب ہم اور تھے کہاں کہاں کر دی پھر ان سب کا مقابلہ ارے بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے چھپ کر کے جوب کرو یا گھر بیٹھ جو یار ہیرا تو ہر بار گریڈز لے جاتی ہے کیا چکر ہے ہمیں تو کبھی اتنے گریڈز نہیں ملے لڑکی ہے نا اس کو تو بس شکل دیکھ کے گریڈ مل جاتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے میں تو تنگ آ گئی ہوں یونیورسٹی سے نہ پڑ سکتی ہوں نہ ہی خیر نسابی سرکرمیوں میں حصہ لے سکتی ہوں مجھے یونیورسٹی میں انٹی ہیراسمنٹ رپورٹ کرنی چاہیے ہم یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہی ہیں کبھی کسی کو بتانے کی حمد نہیں کی اگر بتا بھی دیں تو کوئی سنتا نہیں اور اگر کوئی سن بھی لیتا ہے تو ساتھ دیتا کوئی نہیں محفوظ کام کرنے کی جگہ دفاتر اور ادارے ایک عورت کا بنیادی حق ہے حمد کریں آواز اٹھائیں اور بنائیں ایک نئی سوچ محفوظ دفاتر اور کام کرنے کی جگہ معاشرے کے ہر فرد کی طرح محفوظ دفاتر ادارے اور کام کرنے کی جگہ عورتوں کا بنیادی حق ہے کیا آپ بھی آفس، یونیورسٹی، کارخانہ، فیکٹری یا دکان پر کسی حراسمنٹ کا شکار ہیں تو آئیے تمام وسائل اور متعلقہ سہولتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ساتھ حراسہ کیے جانے کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایسے معاملات کی شکایات درج کروائیں ورک پلیس حراسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت ذہنی، جسمانی اور بدنگاہی سے خواتین کو حراسہ کرنا قانونن جرم ہے اور مجرم کو کڑی سزا دی جا سکتی ہے